ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر اور خصوصاً برے صغیر پاکوہن میں سرسوں کا تیل مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے کچھ لوگ تیل سر میں لگاتے ہیں مالش کرواتے اور اپنی ساری تھکن اتارتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مختلف قسم کے پکوان بنانے کے لیے سرسوں کا تیل استعمال کرتے ہیں اگر بات کی جائے پاکستان خصوصاً صوبہ پنجاب کی تو زلہ بھکر سے سر پر لگانے کے لیے ملنے والا مشہور تیل تیل کرنا ملک بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے آئیے آج آپ کو اس تیل کے تلچسپ مرلوں جن سے گزر کر یہ تیل بنتا ہے اور اس کے حیران کر دینے والے فوائد کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کرنا در اصل ایک پھول کا نام ہے جو زیادہ در دریاؤں کے کنارے قدرتی طور پر اکتا ہے یہ پھول چمبیلی کے پھول کے مشابہ ہوتا ہے اس پھول کو خوشبو کے لیے پسند کیا جاتا ہے اس بارے میں بھکر کے ایک دوکاندار جو کہ پچھلے چالیس سال سے یہ تیل بیچ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیل کرنا عرصہ دراز سے مشہور ہے یہ تقریباً ڈیر سو سال سے یہاں سے مشہور ہے اور بھکر کی مشہور سوغات ہے پورے پاکستان سے لوگ توفے کے طور پر یہاں سے لے کر جاتے ہیں اور اپنے دوستوں عزیز و عقارب کو یہ توفے کے طور پر دیتے ہیں یہ سرسوں کے تیل میں مختلف پھولوں اور مختلف جڑی بوٹیوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے اس میں ناغر موتھا، پھول موتیا، پھول چمبیلی، پھول غلاب اور پھول کرنا اور پھول بادیان مختلف جڑی بوٹیاں ملا کر بنایا جاتا ہے اس طرح مختلف شہروں میں اس تیل کو بھیجا جاتا ہے جہاں لوگ بہت شوک سے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ جو تعلیم، ملازمت یا کاروبار کے سلسلے میں بھکر سے باہر کسی دوسرے شہر میں رہتے ہیں وہ تیل کرنا کو بطور تحفہ لے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھکر کی یہ مشہور سوغات ہر جگہ پسند کی جاتی ہے اور دوسرے شہروں کے لوگ بھکر سے تعلق رکھنے والے اپنے دوستوں اور عزیز و عقارب سے تیل کرنا کی فرمائش ضرور کرتے ہیں اس حوالے سے بھکر سے تعلق رکھنے والے جامعہ کراچی کے ایک طالب علم کا کہنا ہے کہ اپنے دوستوں کے لئے لے گیا آئل وغیرہ تو وہاں انہوں نے بہت زیادہ پسند کیا اس آئل کو اور اب تو ایسی ہے کہ جب میں بھکر آتا ہوں تو فرمیشن بڑھ جاتی ہے کہ بھکر کا جو مشہور آئل ہے کتیمی تا ہے یہ تیل کرنا وہ آپ لوگوں نے لازمی لے کر آنا ہے اگر آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ جائے یا دانت صاف نہ ہوتے ہوں تو چٹکی بھر آئیو جین نہ مک لیں اس میں کچھ مقدار سرسوں کے تیل اور چٹکی بر حلدی ملا کر مکسچر بنا لیں اس کے بعد اس مکسچر کو شہادت کی انگلی سے تین دن داتوں پر رگڑیں آپ کے دانت جمع گھٹھیں گے ایڈیاں پھٹنے کا مسئلہ سردیوں کے موسم میں عام ہو جاتا ہے اس سے نجات کے لیے موم اور سرسوں کے تیل کی یکسہ مقدار کو مکس کر کے گرم کریں اور ایڈیوں پر لگا کر چرابے پہن کر سو جائیں چند ہی دن میں آپ کی ایڈیاں ٹھیک ہو جائیں گی سرسوں کا تیل ویٹامن ای سے بھرپور ہوتا ہے اسے جلد پر لگانے سے جھریوں میں کمی واقع ہوتی ہے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یہ ان کے بڑھنے کی رختار سست ہے تو اس تیل کا استعمال آپ کے سر اور بالوں کی نشو نمہ میں پرنیادی کردار ادا کرے گا اور بالوں کی نشو نمہ کو تیز کرے گا یعنی بھکر کی یہ خاص صغات اپنے اندر بہت سے فوائد رکھے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھکر کے تیل کرنا کی شہرت ہر جگہ ہے یعنی بھکر کی یہ خاص صغات اپنے اندر بہت سے فوائد لیے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بھکر کے تیل کرنا کی شہرت ہر جگہ ہے